اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سیرش قول اور آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ جرنل ناظرین آج ہمارا پہلے اپیسوٹ ہے اور پہلے اپیسوٹ میں ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کے مضبط استعمال اور اس کے منفی استعمال کے اوپر آج ہم بات کریں گے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا جب آیا اور اب جب سوشل میڈیا ہے کہ اتنی کامپوٹیشن چل رہی ہے میڈیا کو سوشل میڈیا بیٹ کر رہا ہے بعض دفعی سے ہوتا ہے کہ خبریں پہلے سوشل میڈیا پہ بریک ہو جاتی ہے اس کے بعد میڈیا کے لیے وہی سے سوشل میڈیا سے نیوز مل جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ بہت زیادہ چیلنجز بھی آ جاتی ہے کیونکہ ہر بندہ جس کے پاس سمارٹ فون ہے وہ سوشل میڈیا آج کل یوز کر رہا ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ چیلنجز آ رہی ہے کہ کس طرح سے ہم اس کے جو منفی اثرات ہیں ان کو روک سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم سوشل میڈیا کا ایک مضبط استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم باہر کے ممالک میں دیکھے تو وہاں پہ کوئی بھی ایپ جب لانچ ہوتی ہے تو بقاعدہ آوینس سیشنز ہوتے ہیں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پلیٹ فارم اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ یہاں پہ اب یہ کام کر سکے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یا ہماری ایریاز میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے اور جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دور دراز ایریاز میں جہاں پہ جن کو ہم انفارمیشن ڈاک ایریاز کہتے ہیں وہاں پہ مینسٹری میڈیا تو نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا وہاں پہ ضرور ہے انٹرنیٹ ہے تب کیا ہوتا ہے کوئی بھی خبر آ جاتی ہے تو ہم بغیر تصدیق کے ہم نے اسے آگے پہنچا دیا شیئر کر لیا دھڑا دھڑ شیئر کر لیا اور یہ صرف عام بندہ نہیں کر رہا بلکہ ایسے لوگ بھی بعض دفعہ ایسی خبریں آ جاتی ہیں کہ ہم ان پہ یقین کر لیتے ہیں کہ اس طرح سے کسی نے ٹوئٹ کر لیا اور فوراں سے ہم نے شیئر کیا بعد میں پتہ چلا کہ وہ غلط خبر تھی تو انہوں نے ڈیلیٹ کر لیا لیکن وہ ہمارے پروفائل میں رہ جاتی ہے اور ہمارے لوگ بہت ایمواشنل ہو جاتے ہیں جب کسی ایسے بندے کو جس کو بہت زیادہ لوگ فولو کرتے ہیں اور اس نے گلتی سے بغیر تحقیق کے کوئی خبر لگا لی تو وہ آگے شیئر کر لیا یہ تو خیر بہت ایک بڑا ٹوپک ہے اس پہ ہم کسی اور ایپیسوڈ میں بھی بات کریں گے یہاں پہ ایک ایشو جو بہت زیادہ امرجنگ ہے اور میں چاہوں گی کہ گلگت بلتستان کے عوام بالخصوص یوت اس بات کو ضرور دیکھیں کی فیک اکاؤنٹس کا سوشل میڈیا کا خیر جو منفی استعمال ہے وہ ہوتا ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے کیونکہ مارا تعلق جو ہے وہ جی بی سے ہے تو یہاں کی یوت جو ہے اس چیز کے اندر بہت زیادہ انوالج ہے کی فیک اکاؤنٹس بنانا کوئی لڑکا ہے تو لڑکی کے نام پہ اکاؤنٹ بنانا پھر مختلف لوگ کو اپروچ کرنا میں آپ کے لائف واقعے سنا ہو جو خود میرے ساتھ ہوا ایک اکاؤنٹ جہاں سے کچھ ان ایتھیکل کانٹنٹ مجھے ریسیف ہوا جب ہم ایف آئیے گئے ہم نے کیس جو ہے پروسیڈ کیا ایک سال بعد ہمیں پتا چلے گئے وقت ستارہ سال کا کوئی لڑکا تھا جس کا وہ اکاؤنٹ نکلا اور وہ لڑکی کا اکاؤنٹ بنا کے ایسی حرکتیں کر رہا تھا ایک اور کیس ہمارے پاس آیا جس میں ایک بندہ تھا جو بلکل ایک لیم ہے جو ایک مزدور تھا اس کے کسی دوست نے وہ تاش کھلتے ہو اس کو فون اٹھایا اور ایک فیک اکاؤنٹ بنایا اور پھر اس کے بعد جب کیس ہوئی تو اس بندے کو جب پولیس پکڑ کے لے گئے تو پتا چلے گئے تو جب بھی آپ اپنا فون استعمال کرتے ہیں تو میک شور آپ اپنے فون میں کوئی اچھا سا پاسورڈ لگائیں اور کسی کو بھی اس دمانے میں کسی کے اوپر ٹرس نہ کریں اپنا فون اکاؤنٹ خود ہی رکھیں جب آپ فیک اکاؤنٹ بناتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے ان پر ریپورٹ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں بھی کرتے میں کہتا ہوں کہ آپ کو ریپورٹ کرنا چاہیے سائبر جو ہے آپ کے پاس ایف آئی اے گلگت میں بنا ہوا ہے چنارباگ میں ان کا آفیس ہے وہاں جائے کمپلینز کریں کیونکہ یہ اسی لیے بیٹھے ہیں ان کو گورنمنٹ فاکستان اسی لیے پی کر رہی ہے کہ یہ آپ لوگ کو سرف کریں بہت زیادہ لوگ نہیں جاتے اور جب جاتے بھی ہیں تو لوگ پروسیجر سے جو ہے گھبرا کے پھر کوئٹ کر جاتے ہیں تو کوئٹ نہیں کرنا ٹائم لگتا ہے لیکن انصاف ملتا ہے جب ایک بندہ اس طرح سٹیپ لے گا دوسرا بندہ سٹیپ لے گا تو آویرنس آ جائے گی معاشر کے اندر ایک سپیشل جو میری ریکویسٹ ہے وہ یونگسٹر کے ساتھ ہے پلیز اس چیز کو آپ مضبط طریقے سے اپنی اچھائی کے لیے اپنے کام کے لیے اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں کیونکہ یہ آپ کا وقت آپ کے ریسورسز اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ آپ کے کردار کی ہے اپنے کردار کو بے شک آپ جو بھی ہیں بیک اینڈ پہ آپ کوئی فیک نام دیکھیں آپ یوز کر رہے ہو لیکن وہ آپ کی ریفلیکشن آپ کی تربیت آپ کا جو کردار ہے وہ تو وہی ہے نا جو یوز کر رہا ہے بے شک ہمیں نہیں پتا کسی اور کو نہیں پتا لیکن اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے سو آپ نے ایتھکس کو سوشل ریسپونسبلٹیز کو خیال رکھتے ہوئے آپ نے اس چیز کو استعمال کرنا ہے اور ایک آخری بات یہ کہ جب بھی ہم کومنٹس کرتے ہیں کسی پہ تو ہم بہت زیادہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں کسی ایک نے اگر لکھا ہے شروع کومنٹ میں ماشاءاللہ تو آپ کو سو کومنٹ ہے تو آپ کو اسی کومنٹ ضرور ماشاءاللہ والے ملیں گے کیونکہ انہوں نے دو تین کومنٹس کو ہی کوپی کیا ہوتا ہے اور اگر کسی کا کومنٹ ہے لانت تو اگلے سب نے سٹارٹ ہو جانا ہے لانت 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 بغیر کانٹنٹ کو دیکھے بغیر ڈسکرپشن پڑے تو کسی بھی چیز کو آپ جب دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں تو تھوڑا سا تحقیق کرنے کی کوشش کریں تھوڑا سا کریٹیکل بنے تھوڑا سا کریٹیف بنے کہ یہ چیز ہے کیا بیسکلی ججمنٹل ہو کے لوگوں کو کو کسی نے کچھ لکھایا اس کو کوپی کر کے پھر سامنے والے بندے کو بھی ڈسکرپش کر رہے ہوتے ہیں پھر خود کا آپ سوچیں کی آپ کا کیا امیج جا رہا ہوگا ڈیجیٹل وارڈ کے اندر کی کس طرح کی لینگویج آپ ڈیجیٹل وارڈ کے اندر کی کس طرح کی لینگویج آپ ڈیجیز کر رہے ہیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتی کی ضرورت ہے جو فیک اکاونس کا میں نے بتایا اور جس طرح سے ایف آئی بھی واقع ہے تو آپ انڈویجولی مجھے بھی اپروچ کر سکتے ہیں ہم مل کے جائیں گے کیونکہ مجھے خود پتہ ہے پرشنل ایکسپیریئنس میں بہت زیادہ کیسز کو دیکھا ہے ہم پانچ چھے ڈیفرینڈ لوگوں کے لے کے گئے ہیں ایف آئی نے بہت اچھے سے جو ہے کام کیا ہے اور وہ ابھی مرحلے پہ ہے کہ ان کے پوزیٹیو ریزلس آنا شروع ہوئے ہیں تو جب تک آپ سٹیپس نہیں اٹھاؤگے تب تک موشترے میں اویرنس نہیں آئے گی اور موشترے میں اویرنس دینا ہے تو آپ نے تھوڑا سا بے شک سفر کرنا ہے تاکہ آپ کی آنے والی جنریشن اس چیز کو سفر نہ کریں جی تینک